بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عورت کبھی بھی اپنے خامد کے دل پر راج نہیں کرستی جسے بات بات برشور سے لڑنے اور بززبانی کی عادت ہو ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے غصہ کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے وہ بین کو پردے کی فضیلت بیان کرتے ہو محبوبہ کو میسج کر رہا تھا تم کھلے بالوں میں کمال لگتی ہو اگر عورت غیرت کے نام پر قتل کرتی تو آج مرد صرف بیلو جی کی کتابوں میں ملتے جنہوں نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے اور جنہوں نے نبانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے آج کی عورت کو قربانی دینا ہوگی اپنی نیند کی اپنی شاپین کی اپنے سیلون کی اور ہر اس چیز کی جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمی کر رہی ہے تب جا کر ہماری آنے والی نسلیں اللہ کی چنی ہوئی نسلیں تیار ہوں گے وقت فکت ایسا مرم ہے جو تمہارے زخموں کی تاب کو کم کرتا ہے ختم نہیں کرتا وہ تمہیں خود کرنا ہے اکثر زندگی ہمیں انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑتی ہے جنہیں ہم اپنا مضبوط سہرہ سمیتے ہیں دل بڑا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے چھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا تم جو دیتے ہو وہ تمہیں نہیں دیتے تمہیں جو تو اب دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے زندگی میں سب سے زیادہ ہے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہا کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پتے انسان کی سب سے پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے آپ دنیا کے تمام عورتوں کو برکہ پینا دیں پھر بھی حساب اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا زندگی اگزارنے کے دو طریقے ہیں جو ہو رہا ہے انہیں دو برداشت کرو یا پھر ذمہ داری اٹھاؤ اسے بدلنے کی مرد اس عورت کی عشق سے کبھی نہیں نکل سکتا جس کو وہ پا نہ سکے بیٹھیاں اور بیویں سبھی فاطمہ جیسی چاہتے ہیں مگر نہ تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ بنتا ہے اور نہ کوئی علی رضی اللہ علیہ وسلم جیسا شہر جس قوم کی طلبہ تعلیمی ادارے بند انہیں پر خوشیاں بنائے ان کی ذہنی پختی کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بیروزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی اہم سفر ہے یا وقت شریک حیات ہے مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے اتنی فکر اگر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں ہمارا حچھا ہونا کسی کی پرواہ کرنا رونا دونا چیخنا چلانا دوائے کرنا مصروفیات تا کرنا کوئی ملے نہیں رکھتا لوگ اپنا حساب سے چلتے ہیں